ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا نہ رہوں گے نیکیوں سے اور کوئی پلسراف سے گزر رہا ہوگا لڑکتے ہوگے تو رب سلیم کہہ کر کے اس کو پار لگا رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ قارض آپ نے پڑھا تو میں نے سوچا کہ کسی کو پھلا رہے ہیں کسی کو بچھا رہے ہیں کسی کا نام عمال وزنی بنا رہے ہیں لیکن میں تو سب سے زیادہ گنے گار ہوں ان کی امت میں میرا کیا ہوگا تو مجھے جب یاد آیا تو وہ مکتہ انہوں نے پڑھا کہ مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر پڑھ ہی گئی اتنے ہنگاموں میں اتنے اچھے اچھوں میں کہیں کسی کونے کا پرے میں ہم بھی پڑھے ہوں گے جرموں کی وجہ سے اس لئے کہ اچھے تو ہیں انہیں اپنے عمال کا کیا ٹھکانہ عمل نیک کیا بھی تو چھپانے نہ دیا نفس بدکار نے دل پر یہ قیامت توڑی عمل نیک کیا بھی تو چھپانے نہ دیا کہیں ہم بھی پڑھے ہوں گے تو کہا کہ مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر پڑھ ہی گئی کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا اور وہ کوئی گافل دھڑی ہوں گے تو بات دور نکل گئی تو حضور قیامت میں کام آئیں گے محشر میں کام آئیں گے پلس رات سے پار لگائیں گے جنت میں لے جائیں گے حضور سے محبت کرو گا اپنے بچوں کو حضور کی زندگی بتاؤ سکھاؤ پڑھاؤ بتاؤ حضور کی شان کیا ہے تو بات وہاں سے چلیتی بھی بہت آگے نکل گئی کہ حضور حجرت کے لیے نکلے سبحان اللہ آپ بھول تو نہیں گئے نا حضور نکلے حجرت کے لیے آقا کریم حجرت کے لیے نکلے سفر حجرت سرکار علیہ السلام جب مدینہ شریف جانے لگے تو راستے میں دیکھا ایک مکان ہے ایک مکان ہے مکان حضور نے وہ مکان دیکھا حضرت صدیق اقبر زکابو بکر بھوپ محسوس ہو رہی ہے تھوڑا رک جاتے ہیں اور رک کر کے یہاں ہم آرام کرتے ہیں اور تھوڑا کھاتے پیتے ہیں وہ عورت بڑی سخی تھی اس عورت کو لوگ ام معبد کہتے تھے ام معبد سرکار علیہ السلام اس کے گھر آئے آنے کے بعد حضور علیہ السلام نے وضو کیا کلی کی وضو کیا حضور نے جہاں وضو کیا اس وضو کے پانی کی برکت سے وہاں ایک درخت پیدا ہوا سبحان اللہ اس درخت میں پھل لگ گئے جب حضور کا ویسال ہوا تو وہ پھل جھڑ گئے اسی طریقے سے خلفائیں راشدین کا ویسال ہوتا رہا تو ابھی کبھی پتے جھڑے اور جب امام علی مقام علیہ السلام کی شہادت ہوئی تو اس درخت سے خون نکلا اس کو زمخشری نے اپنی تفسیر کشاف میں لکھا کہ حضور نے جو ہجرت کی کہ سفر میں وضو کیا تھا اس درخت کے شان یہ ہوئی بارال اس کو میں نے شاید بیان کیا ہے مرکز پہ قیامت کی نشانیوں کے اندر آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں ادھر تو کیا ہوا پھر حضور نے وضو کیا وضو کر کے آقا علیہ السلام اس عورت کے پاس آئے اس کا شوہر جنگل میں بکریاں چرانے گیا ہوا تھا سرکار آئے تو اس عورت نے حضور کو دیکھا وہ بڑیا تھی یعنی اس کی عمر تھوڑی بڑی تھی اس نے حضور کو دیکھا اور دیکھ کر اپنے بیٹے سے کہتی ہے بیٹا یہ کتنا خوبصورت ہے نا کتنا خوبصورت میں نے کسی کو نہیں دیکھا ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا